بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مختار احمد دوستو آج ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میرے ساتھی ڈرائیور کی ہے ہم لوگ یوئی سے کوئیت بحرین سعودی اربیہ ٹراک چلاتے ہیں گاڑیاں لے کے جاتے ہیں تو ایک ابھی قانون لاغو ہوا ہے کہ دوزار ایک موڈل سے نیچے گاڑی سعودیہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی اس قانون سے اتنا شدید دجکہ پہنچا ہے یا قدم یہ قانون آیا کہ لوگوں نے کشتوں پہ گاڑی لی ہوئی تھی ادار گاڑیں لی ہوئی تھی کرزے لوگوں کے اترے نہیں تھے کہ یہ قانون آ گیا کہ اب اس قانون آیا بھی اچانک ہے عمران خان صاحب کے پاس ہماری ویڈیو پہنچے ظلفی بخاری صاحب کے پاس پہنچے سعودی احکام یوئی کے احکام تک ہماری ویڈیو پہنچے تاکہ ہمیں رلیف دیا جائے ہم جتنا پیار پاکستان سے کرتے ہیں اتنا ہی پیار ہم سعودیہ ریبیا احمرات سے کرتے ہیں ہم یہاں پہ روزی کم آکے پیسہ کم آکے ہم اپنے ملک بھیجتے ہیں اپنے بچوں کا اپنے گھر والوں کا نظام چلاتے ہیں تو آپ نے ویڈیو یہ کمپلیٹ دیکھنی ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے کمنٹ بھی کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ آپ کی شیئرنگ سے لاکھوں خاندان کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکے اسلام علیکم میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو بھی فیس بوک ووٹس اپ جتنے بھی ایب اگرہ یوز کرتے ہیں ان سے کہ بھی یہ میرا جو میسیج ہے یہ تھوڑا زیادہ زیادہ شیئر کر دینا یہ کچھ لنک لینے کے لئے لینے ہیں یہ بہت سارے ڈرائیور حضرات سمجھیں گے ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے تو پلیس اس کو شیئر ضرور کریں یہ اپنا جو میں وائس ارکارڈ ہے میں خان صاحب پرائیم نیسٹر پاکستان اور نیندر موڈی پرائیم نیسٹر انڈیا ان تک بھیجنا چاہتا ہوں اس میں ہماری ہیلپ کریں خان صاحب میرا نام ازر احمد ہے میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں ہم لوگ یہاں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں ہم ڈرائیور ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسا کام ہو چکا ہے جس کا بہت زیادہ لاؤس ہم لوگ کو ملے گا اور ایسا لاؤس ہے کہ بہت سارے لوگ ڈس آڈ ہیں ہم کو یہ بھی خطر ہے کہ لوگ سوسائٹ کی طرف نہ چلے جائیں تو یہ میرا میسیس سنگیں کیونکہ ہم نے آپ کی جتنی بھی ویب سائٹ بنی ہوئی تھی وہاں پر میل کی ہیں مگر کچھ رسپونس ہم کو واپس نہیں ملا پرولم خان صاحب یہ ہے کہ ہم لوگ گاڑیاں یوئی سے سعودیہ لے کے جاتے تھے اور یہ جتنی بھی گاڑیاں خان صاحب آپ کو بتانے کا مقصد زیادہ یہ ہے کہ جب محمد سلمان آپ کے پاس آئے تھے نا پاکستان تو آپ نے بولا تھا کہ جو میند کش ہیں باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہیں اس کے لئے یہ میسیج ہم آپ تک پنچھانا چاہ رہے ہیں خان صاحب یہاں پر بیس ہزار کے پاس ڈرائیور ہیں یوئی کے اندر جنہوں نے گاڑیاں اپنی خود لی ہوئی ہیں کسی کمپنی کے نہیں ان کی خود کی ہیں صرف اور صرف کمپنیوں سے نمبر پیڑ لی ہیں خان صاحب یہ گاڑیاں ایسے بنی ہیں کہ ہم لوگوں نے پہلے لیبر کی ہے لیبر کے بعد لیسنس لیا ہے پاکستانی سات آٹھ لاکھ ربے لگا کے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ گاڑی سٹالمنٹ پہ لی ہیں وہ پاکستانی ستر سے ہسی لاکھ ربے بن جاتے ہیں یہ ایک دو دن میں نہیں بنی کسی کے پانچ سال لگے ہیں کسی کے سات سال اور دس دس سال لگا کے لوگوں نے گاڑیاں بنائی ہیں اور دبائی گورنمنٹ یوئی گورنمنٹ ہمارے ساتھ بہت اچھی ہے انہوں نے سمجھیں کہ ہم لوگ کی بہت سپورٹ کی ہے سعودیہ گورنمنٹ نے بھی ہماری بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں مگر انہوں نے ابھی ایک رول نکالا ہے کہ جو گاڑی بھی دو ہزار موڈل سے نیچے ہے وہ سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتی مگر دو ہزار موڈل سے اوپر والی گاڑییں بہت ایکسپینسیو تھی وہ ہم لیبر سے اوپر آئے ہیں ہم وہ لوگ نہیں لے سکے تھے اور زیادہ بڑی بات کہ انہوں نے اچانکہ یہ فیصلہ کیا ہے اگر انہوں نے کچھ ہم کو ٹائم دیا ہوتا تو شاید ہم کچھ کر سکتے مگر انہوں نے ایک دن میں فیصلہ کر لیا اور اگلے دن سب کچھ بند کر دیا ہے ہمارے ڈرائیور لوگ زیادہ تر گاڑیوں میں ہی رہتے تھے کیونکہ گاڑیوں کی اندر سب کچھ کھانا پینا ہوتا تھا وہ بارڈر سے ادھر یوئی میں آئے ہیں اور پتا چلا کہ واپس نہیں جا سکتے ابھی ان کے پاس نہ کھانے کو ہے کچھ اور نہ وہ پیسہ ہے جو گھر بیج سکیں پیچھے بچے بھی بکے رہیں گے ہم لوگ آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں یہ بیس ہزار لوگوں کی بات ہے خانسہ میری اکیلے کی نہیں ہے اس کے لیے اس پہ پلیس گوھر ضرور کریں وجہ کہ یہ جو لوگ تھے لیبر سے اوپر آئے ہیں آج جا کے ان کے گھروں میں کھانا پینا چلا ہے اگر یہ بند ہو گیا تو کسی کے پاس پچھک نہیں رہے گا اس کے آگے جب راستے بند ہو جاتے آدمی کیا کرتا آپ کو پتا ہے اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک مطالبہ ہے کہ آپ سعودیہ گورنمنٹ سے بات کریں انہوں نے بیس سال کا پلان نکال ہے کہ بیس سال کی گاڑی جو ہے یعنی کہ دو ہزار مارڈل سے جو اوپر گاڑی ہے نا وہ سعودیہ جا سکتی ہے آپ ان کے بولیں کہ کم سو کم نہیں تیس سال تک کریں یعنی کہ نائنٹین نائنٹین والی گاڑییں جو ہیں وہ لیں انہوں نے ٹو تھوزن ون کا اعلان کی ہے اگر نہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے جو مطالبہ ہم یہ آپ سے کر رہے ہیں لے کے پاکستان میں آئیں گے کیونکہ یہ ایک گاڑی ستر سے سی لاکھ رپیہ ایک مزدور کے لئے بہت بڑی اماؤنٹ ہے پوری زندگی لگا کے یہ ایک گاڑی بنی ہے اگر یہ گاڑی ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے تو پوری زندگی کا جو ہمارا پیسہ تھا وہ گیا اس کے لئے اس کے اوپر پریز ضرور گوھر کریں یا تو آپ اپنا کسٹم فری کریں ہم گاڑیاں لے کے پاکستان میں آتے ہیں نہیں تو گورنمنٹ سعودیہ سے بات کریں کہ بھی وہ ہم کو نائنٹی نائنٹی تک کا الاغ کریں کہ گاڑیاں آ سکتی ہیں تو ہم یہاں پہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی گاڑیاں ٹو تھوزن سے زیادہ نیچے ہیں کیونکہ ٹو تھوزن ٹو والی جو گاڑی ہے وہ ایکسپینسیو تھی وہ کوئی لے نہیں سکا لوگ فورٹ نہیں کرتے تھے یہ گاڑیاں چل رہی تھے آرام سے لوگ چلا رہے تھے ایک دن میں فیصل ہوا اس کے لئے ہم لوگ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک دم فری بیٹھے ہوئے یہاں پر تو جتنے بھی سوشل میڈیا کے لوگ یہ مووی دیکھیں پلیس اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پرابلم ہارے ہی سالف ہو سکے اس ٹائم یو اے ای میں ڈرائیور لوگ بہت پریشان ہیں لوگوں سے روزے نہیں رکھے جا رہے جو رکھ بھی رہا ہے کچھ بمار ہو گیا کچھ اسی ٹینچن میں کہ پوری زندگی کا پیسہ وہ ضائع ہو رہا ہے یہ گاڑی ابھی سکرائب میں جائیں گی یعنی کہ ستر اسی لاکھ کی گاڑی دس لاکھ کی بھی نہیں رہ گی اس کے لئے برائے مربانی یہ میری وائس خان صاحب تک پنچائیں اگر کوئی میرے سے رابطہ کرنا چاہے میرا نمبر ہے 0504291077 شکریہ